جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لئے عید دیتا ہے جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے سلے میں خوشیاں دیتا ہے وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو اپنی منوانے کے لئے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو دل تو تب ہی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لئے خوش رہ کر تو دیکھو دل تو تب ہی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے اپنی منوانے کے لئے پہلے اللہ کی مانی پڑتی ہے تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کی سیلے میں خوشیاں دیتا ہے جب اللہ کو تمہاری دعا پسند آ جاتی ہے تو بدلے میں کن فرما دیا جاتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم وقت تحاجد اللہ کو بکارو اور تمہارے لئے موجزہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم یقین رکھو اور تم پہ رحم نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس تفان کے بعد تمہارے لئے اللہ کی مدد نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئے فریاد قبول نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دوستو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لئے ہی ہوتے لیکن ہمارے سوچوے وقت کے مطابق نہیں ہوتے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور پھر کبھی کبار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لئے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لئے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے اصل میں وہ بری پرفیکٹ منیجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے وہ بری ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بری منزلوں تک لے جاتا ہے یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریوں سے تمہیں موجزوں تک لے آتا ہے بس سبر کرو اور انتظار کرو ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیزیں نہیں بڑی نفاست سے سمارتا ہے وہ سارے معاملات اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھی برا ہنر مند ہے میرا رب نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سب ہی ہنر اسے خوب آتے ہیں جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے بلکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی فریاد نکلے اور وہ قبول نہ ہو سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاوں نے پورا ہو جانا ہوا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز موجسہ ہونا ہوا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا سوچو تو ذرا جو دعا تم مانگ رہے ہو اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا سوچو تو ذرا جو تم دعا مانگ رہے ہو ترب کر سسک کر اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا سوچو تو ذرا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر کراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بتل جانا ہوا راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی موجزوں کا انتظار کرنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو مقدر بکر جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ سبر کرنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دوہرانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو بے بزی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو بے بزی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو ندامتیں لے کر اس کے روح بروح معافی کے لئے آنسو بہانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاوں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو تاکراتوں میں وقت تحجت اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس دفعان کے بعد تمہارے لئے اللہ کی مدد نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس حبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلے ہوئے فریاد قبول نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا